ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ناظرین ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص امام علی علیہ السلام کی حدمت میں حاضر ہوا اور کہنی لگا یا امیر المومنین مجھے بتائیں کہ ماہ رمضان کی روزی رکھنے سے کون سی فوائد حاصل ہوتے ہیں تب امام علی علیہ السلام اس شخص سے مخاطب ہوئے اور کہنی لگی ہے بندے خدا میری بات غور سے سنو ماہ رمضان کی روزی رکھنے سے سات قسم کی فوائد حاصل ہوتے ہیں پہلا یہ کہ انسان کے جسم میں سے حرام مال پگل جاتا ہے روزی رکھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے روزی رکھنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی گناہوں کو ماف کر دیا جاتا ہے روزہ رکھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی موت کی وقت آسانی پیدا ہوتی ہے اور موت کی وقت انسان کو تکلیب نہیں ہوتی روزہ رکھنی کا پانچوہ فائدہ یہ ہے کہ قیامت کی روز انسان کو بھوک اور پیاس سے نجات مل جائے گی روزہ رکھنی کا چھتا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور انسان کو جنت کا رزق حاصل ہوتا ہے ناظرین تب امام علی علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھنی کا ساتوہ فائدہ یہ ہے کہ انسان کو جہنم سے چھٹکارہ حاصل ہو جاتا ہے ناظرین اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے اسلام میں روزہ رکھنے کے بہت زیادہ فائد ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے امام روزے رکھنے کا احتمام کریں تاکہ ہم پر اللہ کی رحمت نازل ہو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تینک یو